موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام سید کاشف بخاری ہے میں ایک ڈیجیٹل مارکٹنگ ٹرینر ہوں ہمارا آج کا ٹوپک ہے کونٹینٹ رائٹنگ ایکسپلینیشن کونٹینٹ رائٹنگ کو ہم ایکسپلین کریں گے اس کو سمجھیں گے کہ کونٹینٹ کیسے لکھا جاتا ہے میں نے گوگل پر ایک کیورڈ لکھا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 اُس کونٹینٹ کے ریلیٹیڈ کی ورڈز آپ نے یہاں سے سرچ کر لینا ہے اور اُن کی ورڈز کو آپ نے ایکسل کی شیٹ پر لکھ لینا ہے ایسا کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو ہائیلی سرچی کیورڈز ہیں ان کو آپ اپنے بلوگ کی مین ہیڈنگ میں ایڈ کریں گے جیسے ہیلتھ بینیفٹس آف ایپلز ایسے اس کے بعد اب یہ ہیڈنگ ہے اس ہیڈنگ کو مزید نریٹ کیا گیا ہے مطلب کہ اس ہیڈنگ کو ایکسپلین کیا گیا ہے اس کے کچھ آپ کہہ لیں کہ پیراگرافز میں جیسا کہ اس کو دو لائنز میں پھر انہوں نے انٹر کی پریس کی ان کو تین لائنز میں ڈیفرنٹ طور پر لکھا یعنی کہ آپ نے جب اپنا ایک کانٹینٹ لکھنا ہے آپ نے اس کو لہدہ سے لکھنا ہے اور اس کی جو لائن سپیسنگ ہے اس کو تھوڑا زیادہ کرنا ہے تاکہ پڑھنے والا آسانی سے آپ کے کانٹینٹ کو پڑھ سکے اس کو پرابلم پیش نہ آئے سو آپ نے ہیڈنگ کے بعد جو مین ٹائٹل ہے آپ کے بلوگ کا اس کو آپ نے اٹلیسٹ ون فیفٹی سے ٹو ہنڈرڈ ورڈز کا استعمال کیا اور بہت بنیادی باتیں لکھیں دین آپ نے یہاں پر ایک پکچر لگانی ہے ایک بہترین سی پکچر آپ جو ہنسی ہے وہ لیں گے اور آپ اس کی پکچر کو یہاں پر پیسٹ کریں گے چونکہ یہ جو بلوگ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایپلز کے متعلق ہے تو یہاں پر ایپلز کی بہترین سی پکچر لی ہوئی ہے آپ کے بلوگ میں جب آپ کانٹینٹ لکھ رہے ہیں اس میں ورڈنگ کے ساتھ ساتھ پکچر کا ایمجز کا بہت اہم رول ہوتا ہے یہ جو ایمجز ہیں اس سے بات کو آسانی سے سمجھا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے سو آپ نے پکٹوریل فارم میں آپ نے اپنے بلوگ کو یا کانٹینٹ کو آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے یہاں پر دیکھیں کتنی بہترین ایک پکچر لگائی ہے اور یہاں پر اس کو بتایا گیا ہے ابھی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پر ویری فرسٹ ہیڈنگ ہے یہاں پر ہیڈنگ کی پروپر نمبرنگ دی ہوئی ہے بعد میں نمبرنگ کے بعد وہ ہیڈنگ لکھی ہے جیسا کہ نیوٹریشن اب یہ نیوٹریشن یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے یہاں پر ایکسپلین کر کے مزید اس کو بولٹ پوائنٹس میں لکھا گیا ہے دیکھیں کہ ہمیں یہ ہیڈنگ میں کتنا پیارا اور خوبصورت یہ کانٹینٹ یا یہ بلوگ لگ رہا ہے ابھی ایک اور چیز ہے جس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ سٹڈی کریں گے کہ اس کی وضاحت جو کی گئی ہے اس ہیڈنگ کی اس میں آپ یہاں پر دیکھیں کہ جب میں فروٹ ڈیلی پر اپنے کرسر کو لے کر آتا ہوں تو یہاں پر بقاعدہ طور پر یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک لنک ہے کسی کا جی ہاں یہ بلکل لنک ہے اس کو کہتے ہیں بیک لنک پوسٹ مطلب کہ مکمل طور پر اگر اس کی مزید وضاحت کو دیکھنا ہے تو آپ نے جسٹ اس کو کلک کرنا ہے سو یہ ایک نیو ٹیب میں میں اس کو کلک کرتا ہوں تو مزید اس کے ریلیٹڈ کچھ نیو چیزیں بھی مجھے ملیں گی یہ دیکھیں اس کو میں نے نیو ٹیب میں اپن کیا مزید اس کے ریلیٹڈ مجھے یہ چیزیں مل رہی ہیں یہ کس کے ریلیٹڈ ہے یہ بیسیکل یہ نیوٹرنس وغیرہ ہے اس کے ریلیٹڈ انہوں نے اس کو بیک لنکس میں ایڈ کیا اور آپ یہاں پر دیکھیں مزید آپ اس کو یہاں سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں سو آپ نے بیک لنکس کا استعمال بھی کرنا ہے جہاں پر مناسب ہو مزید وضاحت کی ضرورت ہو ابھی اگر اس چیز کو یہاں بھی لکھ لیتے تو مزائقہ نہیں تھا بٹ یہ بہت زیادہ مواد ہو جانا تھا جو پڑھنے والے کے لیے بہت زیادہ کہلنے کے پرابلمیٹک ہو سکتا تھا اور جتنا آپ کنسائز فارم میں ہیڈنگز کو ڈسکس کریں گے اتنا ہی بہتر ہوگا اگر اس کی مزید وضاحت کرنی ہوگی تو آپ اس کا لنک دے دیجئے گا جس میں اس کی مزید وضاحت کا ذکر کیا گیا ہے سو یہاں پر ابھی مزید آپ نے بھی اسی طرح ان بولٹس کا استعمال کرتے ہوئے مزید اپنے کسی بھی ہیڈنگز کو آپ اس طریقے سے بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں ابھی یہاں پر میں ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ کو بتانے والا ہوں وہ امپورٹنٹ بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیورڈ آئیڈیاز جو کہ آپ کیورڈ پلینر سے لیں گے ان تمام کیورڈز کی جو آپ نے یہاں پر لسٹ بنائی ہوگی آپ نے ان کیورڈز کو اپنے اس بلوگ میں لکھنا ہے اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تمام رینکنگ کیورڈز جب آپ کے مکمل بلوگ میں کہیں وہ آپ کی ہیڈنگ کا حصہ ہوں گے کہیں وہ کیورڈز آپ کی بلوگ کے ٹائٹلز میں ہوں گے کہیں وہ کیورڈز آپ کی جو ایکسپلینیشن ہوگی جو وضاحت ہوگی وہ کیورڈز اس کے اندر بھی ہوں گے تو جب آپ اپنے کونٹینٹ میں اپنے بلوگ میں ان تمام کیورڈز جو کہ آپ نے ففٹی کیورڈز یا وان ہنڈر کیورڈز جتنی کیورڈز بھی آپ نے اس پلینر سے یہاں پر لکھے ہیں ان کا فولیم بھی زیادہ ہے ان تمام کیورڈز کو جب آپ اپنے اس بلوگ میں ایڈ کریں گے تو آپ کا بلوگ بہت زیادہ رینک کرے گا کوئی بھی کیورڈ جب کیورڈ ریسرچ میں آ جائے گا تو آپ کی ویب سائٹ پر وہ جو بلوگ ہوگا وہ ہنڈر پرسنٹ گوگل کے ویری فرسٹ پیج پر آپ کا بلوگ دکھائی دے گا سو آپ نے ان کیورڈز کو اس ایکسپلینیشن میں بھی ایڈ کرنا ہے ان کو آپ بلوڈ پوائنٹس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان کو آپ اس نریشن میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں کہ پہلی ہیڈنگ کے بعد اس کو سمرائز کیا گیا ہے اس کی سمری لکھی گئی ہے یعنی کہ اس مکمل ہیڈنگز میں جتنی بھی ڈیٹیل دی گئی ہے اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے جسٹ ٹو لائنز میں اور یہ بہترین بلوگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے بھی اپنی بلوگنگ ایسے کرنی ہے تو آپ ایک بہترین بلوگر بن سکتے ہیں اور کسی بھی بہترین کمپنی کے لیے آپ بلوگنگ کر سکتے ہیں تو اس بلوگنگ کے بدلے آپ ایک بہترین ہیڈ سم منتھلی ارن کر سکتے ہیں سو آپ نے پھر اس کی ہیڈنگ میں تفصیل دینی ہے اگر ضرورت محسوس کریں تو بلوڈ پوائنٹس میں بھی مزید بتائیے اور بعد میں ہر ہیڈنگ کے بعد آپ اس کی سمری لازمی پیش کریں جیسا کہ ایپلز آر گوڈ سورس آف فائبر اینڈ وائٹامن سی اسی طریقے سے انہوں نے اس کو بلکل دو لائنوں میں اس کا خلاصہ بیان کیا گیا اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ہیڈنگ نمبر ٹو یہاں پر ہیڈنگ دی ہے اور یہ جو ویٹ لوز ہے یہ بھی ایک رینکنگ کی ورڈز ہیں یہ اس نے ویسے ہی نہیں لکھا کہ ویٹ لوز اس نے ویٹ لوز کو پروپر رینکنگ کی ورڈز میں ڈھونڈا اور ویٹ لوز چونکہ یہ ایک گلوبل کہلیں کے لوگوں کا ایک مسئلہ ہے لوگ بہت زیادہ موٹاپے کے شکار ہیں بہت زیادہ جو انسا فیٹ پرابلم ہے لوگوں میں تو ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ میرا کیسے ویٹ کم ہو میرا وزن کیسے کم ہو سو ویٹ لوز کو پروپر اس نے اپنی ہیڈنگ کا حصہ بنایا اگر کوئی بھی گوگل پر ایک ایسا کی ورڈ سرچ کرتا ہے جس میں اس کا ورڈ ویٹ لوز ہو تو بھی یہ والا جو بلوگ ہے یہ رینک کرے گا اور یہ اس کو دکھائی دے گا سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ہیڈنگ کا پروپر یہ والا جو رینکنگ کی ورڈ ہے ویٹ لوز یہ حصہ ہے اسی طرح جس نے بھی یہ لکھا ہے بلوگ اس نے لازمی طور پر یہاں پر کی ورڈ لکھے ہیں جیسے مثال کے طور پر یہاں پر کی ورڈ ہو سکتا ہے benefits of apple for weight loss ہم مان لیتے ہیں کہ یہ جو میں نے ابھی یہاں پر یہ کی ورڈ لکھا ہے benefits of apple for weight loss ابھی ممکن ہے کہ اس کی جو سرچیز ہے ویسے میں آپ کو for example کہہ دیتا ہوں اس کی سرچیز اگر ایک ہزار سے لے کر اگر اس کی سرچیز 25 کے پچیس ہزار تک ہو بٹ آپ یہاں پر دیکھیں بے شک اگر اس کا والیم کم ہے سرچ والیم بٹ یہ کہ یہ کی ورڈز رینک کر رہے ہیں یہ کی ورڈز کمپیٹیشن میں تو بہت کم ہے مگر ٹریفک کے طور پر یہ آپ کو کی ورڈ بہت زیادہ ٹریفک لاکے دے سکتا ہے تو اس heading میں جو weight loss کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایسے ہی کی ورڈ ایڈ کیا گیا ہے heading میں so again جب اس کی تفصیل لکھی ہے تو اس کی اس تفصیل میں اس description میں بھی بہت زیادہ کی ورڈز کا استعمال کیا گیا ہے آپ کو میں یہ ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اگر بہتر اگر writer بننا چاہتے ہیں content writer اور بہترین بننا چاہتے ہیں آپ سب سے پہلے کم از کم پچاس جو ان سے بلوگز ہیں مختلف موضوعات پر ان بلوگز کو پڑھیں اور ان بلوگز کو آپ اچھے طریقے سے ان کا جائزہ لیں باقی جو بنیادی چیزیں ہیں fundamental چیزیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کی ورڈز کا استعمال بلوگز میں کیوں ضروری ہے اور کہاں کہاں کی ورڈز کا استعمال کرنا ہے اور اس میں back links کا استعمال کرنا ہے اور اس میں images کا استعمال کرنا ہے اور اس میں bullet points کا استعمال کرنا ہے bullet points میں بھی آپ ان کی ورڈز کا استعمال کر سکتے ہیں اس description میں بھی کر سکتے ہیں سو اگین آپ یہاں پر دیکھیں second headline جو انسی heading دی ہے اس کو بھی summarize کیا گیا ہے سو آپ نے بھی اپنے بلوگ میں ہر heading کو summarize کرنا ہے اس کا خلاصہ بیان کرنا ہے تاکہ وہ مکمل طور پر ایک ڈیڑھ یا دو lineوں میں پتا چل جائے کہ یہ heading کیا کہتی ہے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں کہ could be good for your heart آپ کے دل کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے ابھی اگر کوئی بھی بندہ اگر ایسی کوئی key word search کرتا ہے کہ وہ کونسی چیز ہے جو دل کے لیے بہت بہترین ہے مطلب کہ what is good for health یا what type of fruit یا which type of fruit good for health ابھی یہ جو what ہے which ہے why ہے یہ تمام curiosity پیدا کرتے ہیں تجسس پیدا کرتے ہیں سو اس طرح کی why جس کو ہم w family کہتے ہیں یہ w family بہت زیادہ key words میں استعمال ہو رہی ہے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں لوگ ڈھونٹتے ہیں گوگل سے سو یہ بھی key words کو اس heading میں استعمال کیا گیا ہے good for your heart آپ کے دل کے لیے بہترین ہے یہ بھی key word استعمال کیا گیا ہے اس میں back links کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور اس کی اس description میں اس کی وضاحت میں بھی key words استعمال کیے گئے ہیں again اس heading کو summarize کیا گیا ہے اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے again اسی طرح link to a low risk of diabetes ابھی آپ دیکھیں یہاں پر diabetes کا ذکر ہے ابھی یہاں پر diabetes کا ذکر ہے ابھی یہ ایک key word مکمل طور پر ہے low risk of diabetes ابھی again میں وہی بات بولوں گا کہ لوگ لکھتے ہیں کہ کونسی چیز ہے جو diabetes کے لیے low risk ہے مطلب کہ diabetes کے مریض sweet چیزیں نہیں کھاتے ان کو sweet fruits ہو گیا یا کچھ ایسی اور بھی bakery items ہیں جن کو بالکل منع ہے بٹ پھر بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ضرور sweet کھائیں تاکہ blood pressure کا بھی ایشو نہ بنے سو وہ low risk والی کونسی چیزیں ہیں کہ ہم کھالیں بٹ اتنا رسک نہ ہو تو یہ بھی ایک بہترین key word ہے اس key word کا بھی استعمال سیپل میں کیا گیا ہے تو اسی طرح ان میں بھی eventually کیا گیا ہوگا اور اسی طرح back links بھی دیا ہے اور اس کو بھی summarize کیا گیا ہے سو باقی heading میں بھی بلکل اسی method کو انہوں نے یہاں پر use کیا ہے same اسی method کو تو اسی طرح ابھی میں امید کر سکتا ہوں کہ آپ کو کافی idea آ چکا ہوگا کہ آپ نے جب content لکھنا ہے تو content لکھتے وقت ہمیں کن بنیادی چیزوں کا ذہن نشین یا ذہن میں ان کو رکھنا ضروری ہے تو سب سے بنیادی چیزیں جو میں نے آپ جس جو روڈ روڈ بلوگ میں آپ کے content میں keywords ہیں جن کو آپ نے google keyword planner سے find ڈاؤٹ کرنا ہے تو یہ بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے آپ دیکھیں کہ آپ کا content کیسا ہے آپ کا content ریلیٹیڈ ہے اس topic ریلیٹیڈ جو آپ کا content ہو گا سو آپ اس keywords کو یہاں سے دھونڈ لیں اس keywords کو یہاں سے آپ دیکھ لیں اس keyword کی ایک فہریست excel پر بنا لیں اور اس کے search volumes کو بھی لکھ لیں پھر ان تمام keywords کو آپ نے مناسب place پہ لکھنا ہے کہیں ان کو headings میں لے کر آنا ہے کہیں اس کو description میں لے کر آنا ہے کہیں آپ نے اس کو اپنا backlinks میں لے کر آنا ہے تو آپ نے ان کو pictorial form میں یعنی اس کی images وغیرہ کو ایڈ کرنا ہے تو یہ بنیادی چیزیں تھی content میں تو انشاءاللہ یہ مکمل ایک series ڈیجیٹل marketing جس میں ہم کافی چیزوں کو step by step سیکھ رہے ہیں ہم نے ان میں سب سے پہلے ویب سائٹ کو بنانا سیکھا ورڈ پریس پر اور ویب سائٹ بنانے کے بعد ہم اپنی ویب سائٹ کو رینک کروا کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم یہ search engine optimization SEO skill کو ہم سیکھ رہے ہیں تو یہ step by step تمام چیزیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ ہم proper content کیسے لکھتے ہیں اس کو بھی ہم اپنے اس series کا حصہ بنائیں گے content لکھنا یہ کوئی آپ کو ہاتھ پکڑ کے نہیں سکھائے گا content لکھنے میں آپ کی help کی جا سکتی ہے آپ کو بیسکس باتیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ چیزوں کو لکھیں گے تو آپ کا blog rank رینگ کرے گا آپ content fly کرے گا تو یہ بنیادی باتیں ہیں آپ یونیورسٹی سے بھی سکھیں گے تو یہی باتیں آپ کو ملیں گی کسی academy میں جائیں گے تب بھی یہی باتیں ملیں content میں سب سے main چیز ہے keyword وہی keyword جو لوگ دون رہے ہیں جو لوگ تلاش کر رہے ہیں وہ keywords آپ نے google ads keyword planner سے انتخاب کرتے ہوئے excel کی sheet میں لکھنا ہے then آپ نے اپنے blog کا حصہ بنانا ہے اگر آپ کو آج کا یہ lecture content writing explanation and how to write content اگر یہ آپ topic اچھا لگا ہو تو آپ ویڈیو کو like بھی کریں share بھی کریں اور subscribe بھی کریں اور اپنے تمام friends کے ساتھ share کریں جو blog لکھنا چاہتے ہیں blogger بننا چاہتے ہیں جو کسی کے content لکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ content کے متعلق مزید آپ سے میں discuss کروں گا اپنی سیریز میں تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ